سلطان پر بکریت کے دن سلطان پر ریلوے سٹیسن کے باہر لا وارس بیک ملنے سے ہر کم مجھ گیا بم کی افواہ کی سوچنا ملتے ہی ایس پی بپن مشرا بھاری پولیس پورٹ کے ساتھ موقع پر پہنچے انہوں نے فوراں بم نے ادھگ دستے کو بلایا جب بیک کھول کر دیکھا گیا تو اس میں تاروں میں اُلجی ایک بیٹری ملی حالانکہ بسپورٹک جیسی کوئی سومگری نہیں ملی ہے شانبین میں پتا چلا کہ یہ بیک کانپور کے رہنے والے سپاہی نیرند پرتاف سنگھ کا ہے جن کی تیناتی سلطان پر میں ہیں حالانکہ سپاہی نیرند پرتاف سنگھ تین سال سے لمبت چل رہے ہیں اس دوران انہوں نے اپنا بیک ریلوے سٹیسن کے باہر ہی چھوڑ دیا ایس پی سلطان پر بپن مشرا نے بتایا کہ کوتوالی نگرستے سلطان پر ریلوے سٹیسن کے باہر ہی پر سب میں سندگ بینک ملنے کی سوچ نہ ملی تھی جس میں تتکال پولیس ٹیم نے آئیسولیٹ کیا بیٹری میں کوشتار لگے ہوئے تھے انہوں نے بتایا کہ یہ سمندھ میں جانچ کرنے پر پتا چلا کہ کوئی اپتی جنگ بسپورٹ سامگری نہیں ملی ہے یہ بیک کانپور میں تیناتی سپاہی نیرند پرتاف سنگھ کا ہے جو پچھلے تین سال سے نرم میں چل رہا ہے معاملے پر ایس پی بپن مشرا نے کہا کہ سپاہی نیرند کے خلاف انساسن آتما کروائی کی سنسطی کی گئے جا رہی ہے آج بھور میں کوتوالی نگر شہطر کے انترگت ریلوے سٹیشن سلطانپور کے باہری پریسر میں سنڈگ دوستہ میں ایک بیک پایا گیا جس میں ایک بیٹری پائی گئی تھی کتھا اور اس کے ٹرمینل سے تار جلے ہوئے تھے بیک کو آئیسولیٹ کرا کر اور بیڈیس ٹیم کے دوارا اس کی جانچ کی گئی جانچ کرنے پر اس میں کوئی آبتی جانک ریسپوٹر سامگری نہیں ملی ہے یہ بیک اس میں پراپت ایک پاس بھوک کے انساق جلنبیت آرکشی نرند پتاپ سنگھ کا ہے جو پن کی کان پڑکا رہنے والا ہے یہ لبک تین ورس سے ادھک سمیے سے گیر حاجز اچ اللہ ہے اور اس کے سمجھ میں انشاسن آتما کاروائی بھی پرچلی تھے آرکشی سے بات کی گئی تو اس نے بتایا کہ یہ اپنے گھر چلایا ہے بینہ آنمکی کے بیگ میں اس نے کسی بیٹری کے ہونے سے انکار کیا ہے بیٹری کیسے اس کے بیگ میں آئی کہ کاروائی کا پتہ لگائے جانا ہے موسیقی موسیقی